اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بے بکل ٹھیک تھا سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میری لازٹ ویڈیو میں میری مامی کی ڈیٹ کا سنکے سپیشل مجھے فاتحہ پڑھی ہے اور ان کی موقفرت کے لیے دعا کی ہے اور ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے فاتحہ تو یقینہ پڑھی ہوگی آج کل در میرا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے جنہاں گھر میں دل لگتا ہے نہیں گھر سے باہر دل لگتا ہے یہاں پہ میں جاریت تھی عرفان کے ساتھ حازک بچے بھی میرے ساتھ ہی تھے ہم لوگوں نے دراصل یہاں پہ آکے ایک گفت خریدنا تھا اور عبد الرحمن اور نور فاطمہ میرے ساتھ آگئے تھے لیکن حازک جو ہے وہ عرفان کے ساتھ واپس گھر چلا گیا تھا حازک گھر چلا گیا تھا لیکن وہ مجھ سے نراز ہو گیا تھا اور ویسے بھی نور اس کو تنگ کرتی ہے اس کو چھےڑی تھی کہتی ہے حازک تمہیں نا ہم مکڈانلڈ کے باہر ایک باسکٹ میں سے اٹھا کے لے کر آئے تھے حازک کو نا دراصل مکڈانلڈز کی آئس کریم بہت پسند ہے تو یہ اس کو تنگ کرتی ہے کہ تمہیں نا اسی لئے آئس کریم پسند ہے کیونکہ تمہیں ہم لائے ہی مکڈانلڈ کے باہر سے تھے حازک بھی نور کو کہتا ہے کہ نور تم بھی ہماری بہن نہیں ہو تم بھی نا اڈاپٹیڈ چائلڈ ہو اب یہ دیکھیں اندرہ ان بچوں کے دماغ میں کس کسن کی باتیں آتی ہیں ان لوگوں کا اتنا کمپیٹیشن رہتا ہے اور اس بات کا باب ہے پروف دینا پڑتا ہے کہ مجھے تینوں میں سے زیادہ کس سے پیار ہے اب میں ان کو کیا پروف دینا ہے اب دور حمان سب سے بڑا بیٹا ہے وہ ظاہری بات ہے پہلی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے نور میری ایک لوٹی بیٹی ہے اس سے بھی مجھے ریفان کو بہت زیادہ پیار ہے اور حازک سب سے چھوٹا ہے تو اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ آج کل حازک کی سنی جاتی ہے اب وہ چھوٹا ہے تو وہ زیادہ اپنے لاد اٹھوا لیتا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ جو میری سیچویشن میں ہی سیچویشن میں کس بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے گیفٹ لینے تھے دسکاؤنٹ کے بعد بھی جو چیزیں ہیں نا وہ کافی زیادہ مہنگی تھی ظاہری بات ہے جب کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہوئی ہیں تو پھر یہ چیزیں تو مہنگی ہو نہیں تھیں عبدالرہمان اور مور فاطمہ وہاں پر ٹوائس دیکھ رہتے تھے تو میں یہاں پر کپڑو والی سائٹ پر آ کر تھی یہ دیکھیں کتنی کم ورائٹی لگی ہوئی ہے کرونا کے بعد سے کپڑو کی ورائٹی نہیں ہو آئی نہیں رہی ہے اتنے تھوڑے سے کپڑے آتے ہیں کوئی نیو ڈیزائن جو ہے نا وہ زیادہ نہیں آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گئے حالانکہ پہلے اس مارکیٹ میں جہاں پہ ہم لوگ ہیں اچھی خاصی ورائٹی ہوا کرتی تھی خاص طور پر چھوٹے بچوں کی لیکن اب تو بہت سیلیکٹیٹ سے کپڑے رکھے ہوئے تھے ہاں لیکن سب سے مزید کی بات ہی ہوتی ہے یہاں کپڑے کے بچوں کے جو کپڑے نا وہ اتنے پیارے لگے ہوئے ہوتے ہیں خاص بے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری لگ رہی تھی گرمیوں کے لحاظ سے اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ نا کپڑے ہمیشہ چھوٹی بچیوں کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں بنسبت لڑکوں کے لڑکوں کے کپڑے سیلیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے اور لڑکیوں کی تو ہر دوسری چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے بچیوں کی ناسیسریز بھی زیادہ ہوتی ہیں وہ جب بچیاں پہنتی تو لگتی بھی مارشاللہ اتنی پیاری ہیں جبکہ لڑکوں کے لیے آپ صرف ایک شوز لے لیں پینچر لے لیں اور دیٹ سال ان کیا اسی میں یا ایک قدد واش لے لیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اولا بھی ڈریس کتنا پیارا لگ رہا تھا یہ وائٹ میں اور پیچ کلر میں تھا اسے ڈیزائننگ میں کلر اور بھی رکھے ہوئے تھے لیکن بہرحال ایکسپینسیو تھے کیونکہ جتنی بھی نیو کلیکشن آئی بھی تھی ان کے ریٹس اچھے خاصے ہائی تھے آزک میرے ساتھ نہیں تھا لیکن آج کے دن میں جتنی شاپنگ ہوئی تھی نہ وہ صرف آزک کی وجہ سے ہی ہوئی تھی مارچ کے مہینے میں نہ نہ چاہتے وہ بھی میرا اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گے کہ یہ یہ خرچہ میرا ہوتا کیوں ہے اور مجھ سے یہ خرچہ کرواتا کون ہے سب سے زیادہ مجھے ان پلے موبائل سے ہوتی ہے اتنی چھو 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 سی ان کی پیس ہوتی ہیں کہ ان کو سنبھالنا اتنا مشکل لگتا ہے اور لاس ٹیئر نور نے اپنے لئے پورا ایک ڈال ہاؤس خریدا تھا اچھا جب اس نے ڈال ہاؤس کیلئے مجھے کہا نا میں نے کہا ٹھیک ہے ایک ہی ٹوائے ہوگا میں لے دیتی ہوں لیکن وہ مجھے بعد نے پتا چلا کہ ڈال ہاؤس ایک الگ چیز تھی اور اس کے بعد سیپریٹ لی اس کا ٹوائل ایٹ کیچن بیڈ رومز وہ بھی مجھے خرید کے دینے تھے تو اچھے خاصہ ایکسپینسیو اس کا یہ گفٹ ہوا تھا لیکن صرف اس نے ایک سے دو دفعہ یوز کیا تھا اس کے بعد اس کو پیک کیا ہے اور پیک کر کے جو ہے وہ نیچے سٹور روم میں رکھا رہا ہے آخر کار عبدالحبان اور نور فارد میں ایک ٹوائے پر متفق ہو گئے تھے کہ انہوں نے لے لیا ہے بس پیمنٹ کرتی ہوں میں اور ہاں میں نے اس کی پیکنگ بھی ادھر ہی کر لی تھی یہاں سے فارد گونے کے بعد میں ٹیڈی کی تھی یہ گفٹ پر لے کے اس کی پیکنگ کی تھی اور کچھ ایک دو چیزیں مجھے وہاں سے اور ملی تھی وہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کافی اچھی چیزیں آئیں بھی تھی اور یوسفول چیزیں ٹیڈی پر آئیں بھی تھی کہ ہاں مہاں پہ آتی ہیں چیزیں اور ساتھ ہی نہ ختم ہو جاتی ہیں یہ میں گھر آئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ حاضر صاحب جو نا وہ یہاں پہ نراز ہو کے لیٹا ہوا تھا دکھاؤں نا مجھے یہ آپ کو اچھا لگتا ہے کیا نہیں کرتے میں نے یہ کب علاؤ نہیں کیا یہ نور کا ہے ایک میرا ایک مولی میرا دو میرا ایک ایپل میرا اور وہ مولی میرا ہے مولی بھی تمہارا ہے چلو سہی ہو اتنا ماسوم بن کے لیٹا باتا جیسے کبھی اس نے کوئی شرارت نہیں کیوئی ہے انہوں نے اپنے اپنے سوفٹ آئیز کے الگ الگ نام رکھے ہیں اور یہ بس کسی نہ کسی طرح سے نور کی شکایتیں لگا کہ اس کو ڈان پڑھوانا چاہا رہا تھا یہاں پہ نا دوپہر کا کھانے میں ہم لوگوں نے چکن پلاؤ بنایا تھا بزار سے آنے کے بعد میں نے کھانا بنایا تھا اتنی سکت بھوک لگی تھی اور وہاں سے تو لے کے کچھ کھانے کو دل چاہی نہیں رہا تھا تو بس آتے کے ساتھ ہی میں نے یہ رائتہ بنایا اور ساتھ چکن پلاؤ بنایا تھا اب ہم کھانا ہن چوائے کرتے ہیں اپنا اس کی صدا مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ